اسلام علیکم and hello everyone قانون دان کے کیس لو بولیٹن کے اپیسوڈ 6 میں خوش آمدید تو آئیے پہلی ججمنٹ کی جانب چلتے ہیں سپریم کورٹ اف پاکستان محمد خان ورزز اقبال خان and another کرمینل پیٹشن نمبر 687 of 2020 یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے ایک کرمینل پیٹشن کے دور پر جسٹس مزر عالم خان میاخل اور جسٹس قاضی محمد امین کے سامنے پیش کیا گیا اس کیس میں مین ایشو یہ تھا کہ کیا کورٹ بیل گرانٹ کرتے وقت اکیوز کی ابسکونشن یعنی اکیوز کا قانون کی گرفت سے بھانگنا اگنور کر سکتا ہے اس کیس کے فیکس کچھ یوں تھے کہ اکیوز اور ان کے بھائی نے فضل رحمان نام ایک شخص کو ایک پرانی دشمنی کے انتیجے میں اٹاک کیا اور ان پر گولیاں چلائے اکیوز چار سال تک ارسٹ وائٹ کرتے رہے اور جب انہیں فائنلی ارسٹ کیا گیا تو ہائی کورٹ نے انہیں پوسٹ ارسٹ بیل گرانٹ کر دی ہائی کورٹ کے حساب سے یہ بات کلیر نہیں تھی کہ گولی اکیوز یا ان کے بھائی جو کہ کو اکیوز سے کس نے چلائی سپریم کورٹ میں جسٹس کازی محمد امین نے یہ بات کلاریفائی کی کہ یہ بات سچ ہے کہ اکیوز کی ابسکونشن ان کے گلٹ کو پروف نہیں کرتی لیکن ایسے کیس میں جہاں ہر فیکٹ کا ایک کانسیکونس ہو اکیوز کی ابسکونشن کو مکمل طور پر اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا ہائی کورٹ یہ پریزیوم نہیں کر سکتا کہ اکیوز کے جرم میں شرکت پروف نہیں تھی اور ان کے ابسکونشن کو اگنور کر کے وہ پوسٹ ارسٹ بیل گرانٹ نہیں کر سکتے تھے اسی لیے ریسپونڈنٹ کو گرانٹ کی گئی بیل کیانسل کر دی گئی سپریم کورٹ اف ازاد جمو ان کشمیر ازاد گورنمنٹ ان ادرز ورزز محمد اسحاک ان ادرز سیول اپیل نمبر 205 آب 2021 یہ کیس ازاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے سامنے ایک رٹ پیٹشن کے فیصلے سے نکلنے والی ایک سیول اپیل کے طور پر پیش کی گئی اس کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے تین مہین اشیوز تھے پہلا اشیو یہ تھا کہ کیا ایڈوکیٹ جنرل کو اپوائنٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کنسل کرنا ضروری ہے دوسرا ایشو یہ تھا کہ کیا ایڈوکیٹ جنرل سیکریٹری لاؤ جسٹس پارلیمنٹری افیرز ان ہیومن رائٹ سے سبورڈنٹ تھے تیسرا اور فائنل ایشو یہ تھا کہ کیا گورنمنٹ کے پاس لاؤ آفیسرز موجود ہونے کے باوجود ان کے پاس یہ رائٹ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی پرائیویٹ کاؤنسل انگیج کریں پہلے ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے چیف جسٹس راجہ سعید اخرم ہان نے یہ کہا کہ ازال کشمی کے ایڈوکیٹ جنرل کا آفیس کانسٹیوشن کے آرٹکل ٹوئنٹی کے نیچے اسٹیابلش کیا گیا اور پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو اے جی کے طور پر اپوائنٹ کرے جو کہ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کوالیفائیڈ ہو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی اس انٹرپیٹیشن سے دسگری کیا کہ پریزیڈنٹ کو ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ کرنے کے لیے بھی چیف جسٹس سے کانسٹیوشن کرنی پڑتی ہے یہ بات سچ ہے کہ کانسٹیوشن کے آرٹکل ٹوٹی ٹوٹی کے مطابق ہائی کورٹ کا جاج اپوائنٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کانسٹیوشن کرنی پڑتی ہے لیکن ایڈوکیٹ جنرل کا آفیس ایک سیپریڈ انسٹیٹیوشن تھا اور اس کے لیے کسی بھی کانسٹیٹیشن کی ضرورت نہیں دوسرے ایشو پر سپریم کورٹ نے کلیاریفائی کیا کہ ایڈوکیر جنرل کی پوسٹ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ تھی اور وہ ہرگز سیکریٹری لاؤ کے سبورڈنیٹ نہیں تھے یہ ایڈوکیر جنرل کی ریسپانسیبیریٹی تھی کہ وہ کیسز کو لاؤفیسرز میں ڈیوائیڈ کریں اور وہ یہ کہہ کر کیس آرگیو کرنے سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے حساب سے ابھی تک انہیں سیکریٹری لاؤ نے انسٹرکشنز ہی نہیں دی لاؤسٹلی کورٹ نے یہ بات دی کلیاریفائی کی کہ گورنمنٹ کے لاؤفیسرز کو ایک ایکس چیکر پی کرتا ہے اور یہ آفیسرز موجود ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ کو یہ چیز پریکٹس نہیں بنا لینی چاہیے کہ وہ ضروری کیسز میں اپنے آپ کو دیفینڈ کرنے کے لئے پرائیوٹ کانسل انگیج کریں پرائیوٹ کانسل انگیج کرنے کے لئے گورنمنٹ کو پہلے کورٹ سے پرمیشن لینی ہوگی اگلا کیس ہے محمد تاہر ان آدرز اگنس گورنمنٹ آف خیبر پکتون ہوا ان آدرز اس کیس میں پیٹشنرز نے پیٹشن فائل کی کہ تحسیل کانسل علپوری ڈسٹرک شانگلہ نے آنوال ڈیویلپمنٹ پروگرام کا اپروول دیا تھا جس کے بعد میٹنگز بھی ہوئی اور ٹینڈرز بھی دیئے گئے اخبار میں ٹینڈرز کی اپننگ کی ڈیٹ بعد میں ایکسٹینڈ بھی ہوئی اور اس کے بعد ڈیپیٹی کمیشنر شانگلہ نے ایک لیٹر کے ذریعے سارے ٹینڈرز کیانسل کر دیئے پیٹشنر نے اپنی پریئر میں چار چیزیں نیکویسٹ کی پہلی یہ کہ ڈیپیٹی کمیشنر شانگلہ کی امپیونڈ ایکٹس کو اللیگل قرار دیا جائے دوسرا یہ کہ ریسپونڈنس کو ریسٹرین کیا جائے کہ وہ ڈیویلپمنٹ فنڈز کسی اور پروجر کو نہ ٹرانسفر کر دیں یا سیز نہ کر دیں تیسرا یہ کہ ریسپونڈنس کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ وہ ریزنبل ٹائم میں اپروف سکیمز کو کمپلیٹ کریں اور چوتھا یہ کہ اگر کوئی اور ریمیڈی بھی اپروپریٹ لی اپلائے کرتی ہے تو وہ دی جائے جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس دکار احمد نے پیٹیشنز الاؤ کر دیں یہ کہہ کر کہ دیپٹی کمیشنر شانگلہ کی اپیونڈ آکس جیسے کہ انکوائری کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ انلاؤفل اور وائد ہے اور لہٰذا ان کا کوئی لیگل افیکٹ نہیں باقی ریلیف جیسے کہ ایڈی پی میں اپروف سکیم سے متعلق کام کو البتہ ڈسمس کر دیا گیا لہور ہائی کورٹ ڈاکٹر امران فرید خان ورسز یونیورسٹی آف تی پنجاب لہور ریٹ پیٹشن نمبر 31629 آف 2014 یہ کیس لہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک ریٹ پیٹشن کے طور پر پیش کیا گیا اس کیس میں کورٹ کے سامنے مین ایشو یہ تھا کہ کیا اس کیس کے پرٹیکلر سرکمسٹانسز پر کو وارنٹر کی ریٹ ایشو کی جا سکتی تھی اس کیس کے فیکس کچھ یوں ہے کہ 2005 میں HEC نے ایک فیکلٹی ڈیولیپمنٹ پروگرام کے نتیجے میں ایک اوورسیز پی ایچ ڈی سکولرشپ انٹریوز کروائی ریسپوننٹس نمبر 5 اور 6 نے جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں ریجسٹرارز کے طور پر سرف کر رہے تھے اس سکولرشپ کے لئے اپلائی کیا اور سکسیسفل رہے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد 2011 میں ریسپوننٹس کو اسٹسٹن پروفیسر کی پوسٹ مل گئی اور اس کے بعد وہ پیٹیشنرز کے سینئر بن گئے اسی بات سے اگریو ہو کر پیٹیشنر نے یہ ریٹ پیٹیشن دائے کی کیونکہ ان کے مطابق یہ سکولرشپ صرف فیکلٹی ممبرز کے لئے تھی جن میں ریجسٹرارز انگلوڈڈ نہیں تھے اور ساتھ ساتھ ریسپوننٹس کو اپوائنٹ کرتے وقت یونیورسٹی اپ تا پنجاب ایکٹ 1973 میں دیئے گئے پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا اپنی ججمنٹ میں جسٹس شجالت علی خان نے کیس کے فیکس کو ڈیٹیل میں انلائز کیا ان کے مطابق سکولرشپ صرف فیکلٹی ممبرز کے لئے نہیں تھی اور سکولرشپ کے ایورٹیزمنٹ سے لے کر اس کی گرانٹ ہونے تک سارے پروسیجرز کو فالو کیا گیا اور ایسی کوئی بھی انڈکیشن نہیں تھی کہ ریسپوننٹس کو یہ سکولرشپ نیپٹیزم یا پولٹیکل وجہات کی بیسز پر ملی ساتھ ساتھ ریسپوننٹس نے اسسسٹن پروفیسر بننے کی ساری ریکوائرمنٹس بھی فلفل کی دوہزار اٹھارہ کی ججمنٹ پی ایل ڈی ایل ڈی ایٹی ایس سی وان وان فور اور دوہزار دو کی ججمنٹ پی ایل ڈی ایس سی ایٹ فائی فری پر ریلائے کرتے ہوئے جج نے کلاریفائی کیا کہ اس کیس میں کوئی وارنٹوں کی ریٹ مینٹینیبل نہیں تھی جس میں پیٹشنر کا کوئی پرسنل ونڈیٹا انوالڈ ہو اس کیس میں پیٹشنر کو کلیری اس چیز سے ایجو تھا کہ ریسپوننٹس کو ان سے سینئر پوسٹ مل گئی لیکن کیونکہ ریسپوننٹس کی اپوائنٹمنٹ انلیگل نہیں تھی اس پیٹشن کو ڈسمیس کر دیا گیا نوید مسود ملک اگنس بینک الفلا لیمٹیڈ آنا دس اس کیس میں بینک نے ایک ریکاوری سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا اپیلینڈ آنا دس کی leave to defend کی اپلیکیشن ڈسمیس کر دی گئی تھی اور کیس کا فیصلہ بینک کے حق میں سنایا گیا بانکنگ کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھانے کے لیے اپیلینڈ کی جانب سے فائنانچل انسٹیٹوشنز آرڈیننس 2001 کے سیکشن 22 کے تحت باقاعدہ فرسٹ اپیل دائر کی گئی ہے کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ وہ کونسے سٹانڈرڈز ہیں جو فائنانچل انسٹیٹوشنز آرڈیننس 2001 کے تحت بانکنگ کورٹ کو گرانٹ آف لیو کے لیے گائیڈ کرتے ہیں جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شمس محمود مرزا نے یہ فیصلہ دیا کہ بانکنگ کورٹ باؤنڈ ہے کہ وہ مجموعی طور پر پلینٹیف اور ڈیفینڈٹ کا کیس کنسیڈر کریں جب وہ ڈیٹرمنٹ کریں کہ اویلیبل ریکارڈ کی بیسز پر ایک سبسٹانچل اور جینوین کویسٹن آف فیکٹ اٹھایا گیا ہے اس کے فیصلے کے لیے اور جس کے باعث پلینٹیف کے حق میں ایک سمری ججمنٹ سے انکار کیا گیا ہے البتہ آرڈیننس کے تحت دیا گیا سٹانڈر جو بانکنگ کورٹ کو گرانٹ آف لیو کے لیے گائیڈ کرتا ہے سی پی سی کے آرڈر تھرٹی سیون کے سٹانڈر سے کہیں زیادہ سٹرنجنٹ ہے آرڈیننس کے سیکشن ٹین سبسیکشن ایٹ کے تحت بانکنگ کورٹ کی جانب سے گرانٹ آف لیو پر جو رائے قائم کی گئی ہے وہ پلینٹ کے کانٹنس لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن اور اس کے ریپلائی پر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن کیونکہ ہر کیس اپنی نویت کا ہوتا ہے تو بانکنگ کورٹ ڈیفینڈنٹ کو لیو گرانٹ یا ریفیوز کرنے کے لیے اسے مجبوری طور پر دیکھے گا اگلا کیس ہے بانک کلفلہ لیمیٹیڈ اگنس پنجاب سمال انڈسٹریز کورپریشن اس کیس میں جسٹس آبد عزیز شیخ اور جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے کانٹریکٹ لاؤ کے کچھ اہم پوائنٹس آف لاؤ پر فیصلہ سنایا عدالت کے سامنے دو سوال درپیش تھے پہلا یہ کہ ایک آفر اور انڈسٹریز میں کیا فرق ہے اور دوسرا یہ کہ آلٹریشن اور نوویشن آف کانٹریکٹ میں کیا فرق ہے پہلے سوال کے جواب میں عدالت نے کہا کہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر وہ سٹیٹمنٹ یا آکٹ کانٹمٹیٹ کرتا ہے کہ مزید نگوسیشنز ہوں گی تو پھر وہ بائنڈنگ نہیں محض ایک پرنمینری کمیونکیشن آفر ہونے سے پہلے ایسی کمیونکیشن ایک آفر نہیں بلکہ ایک انویٹیشن ٹو ٹریٹ ہے جو پارٹی انویٹیشن ٹو ٹریٹ کرتی ہے وہ در حقیق دوسری پارٹی کو انوائٹ کرتی ہے کہ وہ آفر کرے البتہ انویٹیشن ٹو ٹریٹ کے جواب میں جو پروپوزل بنے اور وہ بعد میں ایکسیپٹ ہو وہ کانٹریکٹ ایک سیکشن ٹو بی کے ساتھ مکمل سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے اور اریجنل کانٹریکٹ اگزیسٹنس میں نہیں رہتا دوسری طرف آلٹریشن آف کانٹریکٹ صرف اس کے ایک یا دو آسپیکٹ میں کچھ چینجز ویرییشن یا موڈیفیکیشن لاتی ہے شاید کوئی نیا ایلیمنٹ بھی انٹریڈیوز کر دے مگر اس کے جنرل پرپس کو افیکٹ کرتا یہ کیس لہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک ریٹ پیش کیا گیا اس کیس میں کورٹ کے سامنے مین ایشوز یہ تھے کہ کیا ایک procuring agent پر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی bid کو reject کرتے ہوئے rejections کی reasons دے اور سنگل سٹیج ٹو envelope bidding process میں اور two stage bidding process میں کیا difference ہے اس case کے facts کچھ یوں تھے کہ petitioner نے اپنی bid کے reject ہونے کو challenge کیا اور یہ alleged کیا کہ انہیں rejection کے reasons نہیں دیئے گئے اور نہیں انہیں اپنے technical proposal کو improve کرنے کا موقع دیا گیا اس petition کو reject کرتے ہوئے Justice آیشہ ملک نے clarify کیا کہ Procurement Rules کے Rule 17 Subsection 3 کے مطابق Contractor کو صرف یہ بتانا لازمی ہے کہ ان کی bid accepted ہے یا نہیں اور Procurement agent پہ کوئی general duty نہیں کہ وہ ہر کسی کو reasons for rejection بتائے دوسرے issue کو clarify کرتے ہوئے Justice آیشہ ملک نے کہا کہ ایک single stage two envelope procedure میں bidder اپنا financial اور technical proposal دونوں ساتھ submit کرواتا ہے اور اگر technical requirements fulfill نہ ہو تو financial proposal کو consider ہی نہیں کیا جاتا البتہ two stage procedure میں bidder کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ پہلی stage پہ technical proposal کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں تھا اس case میں petitioner کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ procurement rules 67 کے لیچے اپنی bid reject ہونے کو 10 دنوں کے اندر ایک application کے through challenge کرے لیکن کیونکہ petitioner نے اس remedy کو use نہیں کیا یہ بات صاف ظاہر تھی کہ petitioner نے writ petition صرف اس لئے سمیشن کی basis پر ایک writ petition کو dispose of نہیں کیا جا سکتا تھا اس case میں جسٹس چودری محمد مسود جہانگیر اور جسٹس انبار حسین نے application کو allow کر دیا اور یہ بات clarify کی کہ فیصلہ بار development authority راجہ جہانگیر ناصر کے case کے مطابق ایک law officer اپنے own پر court کے سامنے ایک conceding statement نہیں دے سکتا اگر legal advisor نے کوئی ایسی statement دینی بھی ہو تو انہیں ایک grade 17 یا اس سے بھی higher level کے officer کے ساتھ court میں پیش ہونا ہوتا ہے تاکہ وہ یہ بات verify کر سکے کہ یہ statement واقعی government authority کے بحاف پر دی جا رہی ہے اس case میں TMA کے legal advisor کسی بھی government officer کے ساتھ پیش نہیں ہوئے اسی لیے judge صرف legal advisor کی statement کی basis پر repetition نہیں dispose کر سکتے تھے court نے یہ بات بھی clarify کی کہ البتہ یہ review application limitation act article 162 کے حساب سے time limit سے باہر تھی اس case میں wrong commit مسٹر طارق محمود proprietor standard medical store respondent نے 2011 12 اور 13 کا tax return file کیا اپنا net profit declare کرتے ہوئے جن کو ordinance کے section 120 sub section 1 کے تحت assessment orders کی طرح treat کیا گیا پیٹیشنر کو assessments erroneous اور prejudicial لگیں اس basis پر کہ taxpayer پر الزام تھا کہ ordinance section 113 کے تحت اس نے minimum tax عدان نہیں کیا اور unlawfully rebate claim کر رہا تھا علال ات کے سامنے دو سوال پیش ہوئے پہلا یہ کہ کیا ایک statute میں دی گئی definition کسی دوسرے statute میں دیئے گئے same term کو interpret کرنے کے لئے استعمال ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ کیا ایک taxpayer جو کہ pharmaceutical products کا distributor نہیں ہے minimum tax payable کی 80% rate پر rebate کرنے کو entitled ہے Justice مرزا وکاس روف اور Justice راحیل کامران نے پہلے سوال کے جواب میں سپریم کوٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا سید مختار حسین شاہ against سبا امتیاز اور کہا کہ ایک statute میں دی گئی definition کسی دوسرے statute میں دیئے گئے same term کو interpret کرنے کے لئے استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر statute کا context purpose اور object ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور نتیجت legislative intent کو پائلیٹ کرے دوسرے سوال کا جواب میں عدالت نے کہا کہ ایک taxpayer جو کہ pharmaceutical products کا distributor نہیں ہے minimum tax pay بلکہ 80% rate پہ rebate کرنے کو entitle نہیں ہے ordinance کے second schedule کے part 3 کے cross 8 کے تحت minimum tax rate میں 80% reduction صرف pharmaceutical products fertilizers اور consumer goods کے distributor کو علاو ہوئی ہے لاہور High Court سلطان احمد ورزز district police officer criminal miscellaneous number 54755 age 2021 یہ case لاہور High Court میں جس تارک سلیم شیخ کے آگے پیش کیا گیا اس case میں main issues یہ تھے کہ CRPC section 491 کا exact scope کیا ہے اور کیا age of puberty کو سوئی جیورس ہونے کے ساتھ ایکویٹ کیا جا سکتا ہے اس case کے facts کچھ یوں تھے کہ petitioner کے مطابق انہوں نے اپنی ساتھ اکر زمین اپنی بیٹی کے نام کروا دی اور اس زمین پر نظر رکھتے ہوئے respondents نے اپنے بیٹے کا رشتہ ان کی بیٹی کی تھی انہیں میں سٹریٹ کرتا تھا یہ سب ہونے کے بعد غلام فاطمہ ایک دار ولمان میں جڑی گئی جس تارک سلیم شیخ نے اس case کے facts کو detail میں analyse کیا اور کہا کہ section 491 کے نیچے court کے پاس habeas corpus کی رٹ issue کرنے کی power کچھ important principle تھی ان میں سے ایک principle یہ تھا کہ court کسی بھی detainee کی custody اس شخص کو دے سکتا تھا جہا وہ custody لائے کرے لیکن وہ کسی بھی سوئی jurist شخص کی custody اس کی مرضی کے حلاف اس کے guardian کو نہیں دے سکتے تھے اس case کا turning point دراصل یہ تھا کہ کیا غلام فاطمہ سوئی jurist تھی یا نہیں اب اسلام law کے حساب سے puberty attین کرنے پر ایک شخص majority attین کر لیتا ہے لیکن majority act کے مطابق کوئی بھی شخص 18 سال کے عمر سے پہلے سوئی جیور نہیں کنسیدر کیا جاتا اس case میں غلام فاطمہ چودہ سال کی تھی اور مجیورٹی and exchange commission of Pakistan and another اس case میں petitioner کے authorized representative نے petition فائل کی اس عدالت سے ایک scheme of arrangement اور petitioners کے بیچ merger پر sanction obtain کرنے کے لیے عدالت کے سامنے تین سوال آئے پہلا یہ کہ مرجر کنٹرول کی فلوسفی کیا ہے دوسرا یہ کہ پاکستان میں scheme of مرجر کیا ہے اور تیسرا یہ کہ scheme of merger کی sanction سے متعلق عدالت کی کیا duty ہے جسٹس ڈیواد حسن نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ مرجر کی فلوسفی کمپنیز کی مدد کرتی ہے مینجمنٹ ریسورسز ریسرچ ڈیویلپمنٹ اور ٹکنالوجی کو امپروو کرنے میں اسی طرح یہ کمپنیز کو assist بھی کرتی ہے کہ وہ کام smoothly اور جلدی کریں disruptions minimize کریں market share increase کریں اور emergent trends کو adapt کریں دوسرے سوال کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مرجر اور acquisitions کو primarily companies act 2017 competition act 2010 اور competition regulations 2016 گورن کرتی ہیں مرجر کا procedure 2017 act case section 279 سے 283 اور 285 میں دیا گیا ہے اور تیسرے سوال کے جواب میں انہوں نے ایک cricket game کی analogy raw کی عدالت ایک cricket game میں empire جیسا کردار ادا کرتی ہے جو دیکھتی ہے کہ کیا دونوں teams نے rules follow کر کے اپنی game کھیلی ہے اسی case ہے محمد اقبال ایک سیکٹر اگنس جلال دین ایک سیکٹر اس case میں petitioner نے جو suit file کیا وہ dismiss کر دیا گیا جس کے خلاف اس نے appeal file کی اور matter کو remand کر دیا گیا recording additional evidence کے لیے suit دوبارہ dismiss ہو گیا اور اس نے دوبارہ appeal کی جب appeal ripe ہوئی petitioner نے cpc کے rule 1 order 23 کے under withdrawal of appeal اور suit file کی اور ساتھ permission مانگی کہ suit دوبارہ afresh file کر سکے یہ application dismiss کر دی گئی اور لہٰذا یہ revision عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ وہ کیا considerations ہیں اس application کو allow کرنے کے لیے جس پر justice محمد شانگل نے پرانے precedence کی روشنی میں کہا کہ cpc کے rule 1 order 23 کے under permission صرف تب grant ہوتی ہے جب کوئی formal defect ہو اور جہاں defect latent ہو اور case کے merits پہ جائے تب suit withdraw کرنے کی permission نہیں grant ہوگی دوسرا یہ کہ order 23 جلد از جلد file ہو اور grounds cogent ہو تیسرا یہ کہ اس court کے پاس دوسری appeal پہ یہ اختیار نہیں کہ وہ withdrawal allow کرے تاکہ defendant deprive ہو اس advantage سے جو اس case کے فیصلے سے ملا ہے اور چوتھا یہ کہ application تب allow ہوگی جب sufficient cause show ہو جو judicial conscience کو satisfy کرے جہاں کوئی malified intentions نہ ہو اور process of law abuse نہ ہو اور اس کے ساتھ آج کا bulletin یہ ہی ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئی cases کے ساتھ